یہ وہ مقام ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں جس کے اوپر میں نے کہا تھا خشیت والے معاملے کے اندر تھا کیا بہت تیز تھا بہت تیز تھا اور جینئس تھا اور مچ جینئس تھا اور بولڈ بہت تھا بے دھرک گفتگو کرنے میں دیکھیں بے دھرک ہونا کسی کے سچے ہونے کی علامت ہی ہوتی بہت بے دھرک کسی کا بلنٹ پرسن تھا اس قدر بلنٹ تھا مو پھڑت تھا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے اور وہ جناب خداوندی میں موجود تھا جناب کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ کو تو جناب خداوندی میں موجود تھا اور گفتو شنید کر رہا تھا اور کوئی نہیں بول رہا تھا وہ اکیلہ بول رہا تھا جبریل سہما کڑا تھا میکائل بول نہیں رہا تھا اسرافیل دیکھ رہا تھا یہ ہو کیا رہا ہے باقی تو کسی کی مجال نہیں تھی حاملہ نے عرش بھی وہاں پہ اللہ کے وہ آٹھ فرشتے بھی وہاں کڑے تھے جو چیف آف دی سیکٹری ایٹی میں سارے حکامات جاری کراتے ہیں جبریل سے لے کے وہ بھی وہاں پہ کھڑے تھے اور اقبال کہتا ہے میں بھی وہاں کھڑا تھا اقبال نے کہا میں بھی پہنچا اسی کے حضور میں اقبال کی وہ پڑھنے والی نظم ہے کہ میں بھی وہاں کھڑا تھا تصورات میں چلا جاتا ہے نا آدمی تو میں بھی کئی دفعہ جاتا ہوں کہ وہاں ہوا کیا تو وہ جائزہ کے اپنے تصوروں میں کھینچے مگر قرآن کے زیمن میں کھینچے قرآن کے دائرے سے باہر نکل کے نکلنے کی کوشش کر کے سوچے تو ایک لطف لے گا وہ بھی تھا پوچھا گیا اولیاء اللہ سے دیکھے اچنچیت مرشد نہانی تکھولے راز نہانی مرشد ہی ہوتا ہے جو ارشد کہانی سنتا ہے کہا اللہ نے کہا تو کیوں نہیں کرتا غیر کو سیدہ ابا وستقبارہ یہ کیسا تکبر تیرا ہے کہ تو انکار کر رہا ہے فرمایا کہ یہ تُو نے کس کو خلق کی جو مجھ سے ہلکا ہے اس کے سامنے تو مجھے کہہ رہا ہے جھک جا ٹھیک ہے تو کہا سب صوفیہ نے لکھا کہ وہ کیسے جھک جاتا کیونکہ اس سے اہد لیا گیا تھا کہ تیرا معبود ایک ہی معبود ہے جس کے سامنے تُو نے جھکنا ہے ٹھیک ہے اور وہ اسی معبودیت کی خشکی کے اندر آ کر اس نے انکار کر دیا کہ ایک کے سامنے جھکا جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو پھر مجھ سے افضل یہ کب ہے اور بھی وہ دلائل دینے لگ گیا تو کہا کہ تم جھک جاؤ تو کہا نہیں جھکتا ہے تو ایک صوفیہ میں سے ایک بولا ایک رند کہتا کیسے جھک جاتا معبود جو ایک تھا واحدہ حلا شریک لیکن مرشد نے آنکھ کھولتے ہی پلٹ کر جواب دیا فرمایا معبود تو مان رہا تھا بے شرم محبوب نہیں مان رہا تھا اللہ کو محبوب اللہ کو مانتا ہوتا تو جس کی طرف کہہ گیا کہہ گیا وہ ہی کم کر کے دکھاتا محبوب تو وہ مان رہا تھا اللہ کو محبوب نہیں کر حب کے ساتھ ہی اسے اللہ سے محبت کی در والی بات کرتا تھا کہ غیر کے ساتھ اور در کے پردے میں انکار کر کے جھٹلا رہا تھا اللہ کو در کے پردے میں کہہ رہا تھا کہ میں کس کے ساتھ جھک سکتا ہوں تیرے علاوہ جبکہ تُو نہیں کہا میرے علاوہ کسی کے ساتھ میں نہیں جھکنا اللہ 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 مرشد نے کہا یہ تو غلط ہو گئی کہانی نہ نہ وہ اس نے آڑ ایسی لی دیکھیں جو اپنے لیے ایسی آڑیں بناتا ہوگا وہ آپ کو گناہ کراتے وقت کون کون سی آڑ نہیں سمجھاتا ہوگا اور سب کو نیکی کی آڑ ہی دیتا ہے کسی کو وہ کم نہیں ہے کہ برائی کی آڑ میں اس کو لے جائے ڈیریکٹ برائی پہ اس نے آج تک کسی کو نہیں لگایا فیرون کو نہیں لگایا اس کے چنگل میں فیرون بھی نہیں آتا ڈیریکٹ اگر وہ بات کرتا تو وہ کوئی بھی آدمی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا مگر چونکہ وہ کرتا ہی انڈریکٹ بات ہے خوب گھما کے کرتا ہے ہر چیز کو انسان کے ذہن میں وہ پہلے اس کو نیکی بناتا ہے اور جب وہ خوب اچھی طرح نیکی بن جاتی ہے پھر اس کے زمین سے اس کو گمراہ کر دیتا ہے اس کو کہہ دیتا ہے یہ جو فریضہ ہے کامتے دین سے لوگ مو موڑے بیٹھے ہیں اور یہ جو یہ جو ہجرت نہیں کرتے ہمارے ساتھ اور یہ نہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ ان کے پاس آزاروں جواز ہیں وہ جی اللہ نے کہا نہیں کہ دس پرسٹ بھی اگر اس زمانے میں کوئی کر گیا وہ جی کہا نہیں صحابہ نے ایسا نہیں وہ تو یہ تو ضروری نہیں یہ ہجرت وہ جب آپ نے آپ کے مزید اس قدر ہیں آپ نے انکاری نہیں کرتے اور پھر کئی کہتے ہیں سمجھ مجھے آگیا ہے لیکن مجھ سے ہونی نہیں اس کو دوہرہ عذاب وہ تو کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی اس کو سنگل عذاب یہ کہتا ہے مجھے سمجھ آگی پر مجھ سے ہونی نہیں تو یہ بس میں اللہ سے میری لئے ایسی توبہ کر دیں اللہ فرمائیں گے بلے 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 دین کو پوری طرح سمجھا کہتا تھا یا اللہ عقل دے میں روٹی کماؤ پھر اس عقل کے ساتھ تُنے وہ روٹی دو بڑی کمائی جب میرے دین کی باری آئے پھر تُنے عقل کو استعمال کرنا بند کر دیا باقی ساری باتوں میں مین مکھے نکالی حساب ہوئے تو کہا نہیں تیتی سر پر جناب کی طرف بنتے ہیں میرے ہمارا پیسوں میں ساب چل رہا ہے گزوں میں ساب چل رہا ہے میٹروں میں چل رہا ہے گرہ کے ادھر چلتا ہے چار گرہ آٹھ گرہ بارہ گرہ میں کام ساب چل رہا ہے وہ تو آپ نے سارے جناب نے گل لیے لیکن جس وقت جناب نے میرے دین کی باری آئی تو بریقی سے نہیں کام لیا پھر موٹا موٹا ہی کہتا ہے اتوپورو ویحلو یہ کام بند ہے ٹھیک ہے یہ دین کے ساتھ ہوا ہے تو محبوب نہیں اس نے اللہ کو کسی صورت میں مانا محبوب جب کہہ دے کہ آپ یہاں پر اب محبوب ہے نا ہم نمازیں دو اکٹھیک کیسے کرتے ہیں محبوب نے کہہ دیا دو پڑھ لیا کرو تو پڑھ لیا محبوب نے کہہ دیا لگ لگ کر لو لگ لگ کر لیا محبوب نے کہا کہ مرد اور عورتیں وہاں تواف کر لیں تو اجازت ہو گئی محبوب نے کہا نہیں تواف میں یہ نماز میں مرد آگے ہوں گے عورتیں پیچھی تو کہا جیسے بات ہے کام کرنے کی حکمتیں نہیں بات ہے کہ آخر میں حکمت یہ ہے کہ بس حکم ہو گیا سو ہم نے مان لیا حکم ہو گیا سو مان لیا اور پھر چوتھی چیز آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی یاد اللہ تعالیٰ کی یاد دیکھیں یہ جو آدمی اللہ کی جس کو خوف ہو اور جس کو اللہ سے رغبت ہو اور جس کو اللہ سے محبت ہو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ ہر اس چیز کو زیادہ یاد رکھتا ہے جس کو وہ محبوب رکھتا ہے اور جس سے وہ ڈرتا ہے یہ اس کا لازمی تیجہ آپ اس آدمی کو ذاکر و شاگل پائیں گے ذکر کے اندر مبدی ہوگا وہ آدمی جو آدمی ذکر اللہ کی ذات میں تو وہ اسی کو یاد کرتا ہو اس لیے ذکر کرنے والا آدمی مقام حیرت میں ڈوبا رہتا ہے اور وہ مقام حیرت ہے جو رحمانی مقام حیرت ہے جو شیطانی مقام حیرت ہے وہ انکار پہ ہو جاتا ہے وہ ایتھیسٹ اور اگنوستک بن جاتا ہے اس کو وہاں جا کے اس مقام پہ جا کے اس طرح راستے میں کھڑا ہوکے دیکھتا رہتا ہے جیسے ایک آدمی گمشدہ نہیں راستے میں کھڑا ہوکے کہتا ہے ایک کہتا ہے راستہ ہی نہیں ہے اصل میں تو ایک کہتا ہے تو چار ہے پر مجھے نہیں پتا ہے اس میں راستہ حق کون سا ہے ایک کہتا ہے جہاں پر ہم آکے پہنچ کے چرستے مرستے ہو رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہے ٹھیک ہے جس نے ہمیں یہ راستہ بنایا اور یہاں پہ لاکے کھڑا کر دیا اور کر دیا مجھے حیرت میں اور میں ہو گیا متحیر و حیران تو کہتا ہے اللہ اکبر سبحان ربی یلعلا و بحمدہی استغفر اللہ یہ کہہ کہ وہ اللہ کو سعید ملہ یہ ہے زاکر مقام حیرت کی دو کیفیات ہیں ایک رحمانی اور ایک شیطانی